ترکے وفا ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے انیلا نے اپنی ہی بہن کی شادی پر خوب تماشا لگا دیا سبتین نے گاڑی کیا گفت دے دی انیلا کی تو جان نکلنے والی ہو گئی فورن سٹیج پر جا کر گاڑی کی چابی کھینچ لیتی ہے کہ اس کی تمہیں کیا ضرورت اپنے سسراغ والوں کے لیے لے کر جاؤ گی پہلے ہی تمہیں اتنا کچھ دے چکا ہے سبتین اب اور کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں پورے ہال میں مہمان حیران ہو کر سٹیج پر کھڑی ان دونوں بہنوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے نلہن بنی انم بھی کچھ کم نہیں اپنی بہن پر چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے چابی چھین لیتی ہے ایسے میں سبتین کو ایموشنل کرنے کے لیے انیلا رونے کا ڈراما کرتی ہے تم نے سب کے سامنے مجھے نیچک دکھایا میری بات نہیں مانی مجھے بتایا نہیں یہ سب سبتین پریشان اور اس کی پریشانی دیکھ کر آئیشہ اپنے میاں سے کہتی ہے کہ سبتین ان کی مرضی کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب انیلا آپی کو پتا چلے گا کہ وہ مریم کو پسند کرتا ہے تو وہ کیسے ریاکٹ کریں گی خیر پریشان تو وہ مریم کے نا آنے سے بھی ہوا تھا لیکن اچھا ہی ہوا وہ نہیں آئی نہیں تو سبتین کی بہنوں کی اصلیت اس کے سامنے پہلے دن ہی کھل جاتی ادھر انم اپنی شادی پر غصے میں سٹیج پر بیٹھی سجیلا آپی سے کہتی ہے کہ جب تک یہ سب کی خوشیاں تباہ نہ کر دینا انہیں سکون نہیں آتا ادھر انم کی رخصتی کے بعد سجیلا سبتین سے کہتی ہے کہ آپی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا انم کا اتنا بڑا دن تھا اب مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہاری شادی میں بھی یہی سب رکابٹیں نہ ڈالیں مجھے بتاؤ جس لڑکی کہ میں نے تمہیں تصویر بھیجی تھی اس کے بارے میں فائنل کرو تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں اب سبتین اپنی بہن کو نہیں بتاتا کہ وہ لڑکی اس کے آفیس میں کام کرتی ہے وہ اس لحاظ سے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے کیونکہ اگر بتا دیا تو پہلے تو انیلا آپی اس کے خلاف ہوں گی سجیلا بھی خلاف ہو جائے گی اس رشتے کے وہیں دوسری طرف آصف اور اس کی ماں مریم کے گھر پر ڈیرے ڈال چکے ہیں رشتہ تو یہی پر کرواؤں گی اپنے بیٹے کا آصف بھی مریم کی تصویر دیکھ کر کہ تم صرف میری ہو اور میں تمہارا اور یہ تو ہو کر ہی رہے گا ایسے میں مریم پریشان ہو کر کہتی ہے کہ میں نے آصف بھائی کو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح دیکھا ہے پھپو جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا ایسے میں پھپو بھی پھپے کٹنی ہے پوری اپنی بھابی کو روتے ہوئے کہتی ہے آپ نے میرے بیٹے کو مہمان ہی بنا دیا اگر یہی سب کچھ کرنا تھا نا تو پھر یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی پھپی جس مقصد سے آئی ہے مریم کی دادی اچھے سے سمجھ سکتی ہیں اور وہ کبھی بھی حامی نہیں بھریں گی اس رشتے کے لیے